اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن تیار کیا آج ہم ایسے ہی ایک لیجنڈ پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام ویور سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہاں آپ کو ملنے والی ہے دلچسپ اور حیرت انگیس معلومات تو چلیے آگے بڑھتے ہیں وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بودوباش سے دور اور ناملوم رہنے کو ترجیح دی جس کا نام تھا ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل جو انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات دو ہزار آٹھ میں ہوئی وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی جس کو یورپ سے اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی تین ڈگرییں لینے کے لیے بیجا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل سکاف اور آئرنگ کا خطاب حاصل کیا وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کے توسی منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اختیارات سنبھالے اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا محافظہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں محافظہ لوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچکی کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتِ الٰہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر ہرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی ہرمین شریفین میں نصب کیے گے سفید پتھر کے حصول کی بہت بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ہرم مکی میں شت اور باہر سہن میں لگا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو تھنڈا رکھتا ہے یہ پتھر ایک ملک گریس میں جسے ہم یونان کہتے ہیں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا موہدہ کیا موہدے پر دستخط کر کے واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ کراہ عرض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں سے یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف اگزیکٹیو کے پاس گئے اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف اگزیکٹیو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد پیچ دیا تھا آپ تو پندرہ سال ہو گئے ہیں انجینئر محمد کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفیس سیکٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتا بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کس نے خریدا اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل خریدار کا اڈریس مل گیا ہے کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا اور اب کیا کروں خریدار کے اڈریس کو کیونکہ اتنا لمبہ عرصہ گزر گیا ہے کمال دفتر پہنچا تو سیکٹری نے کمپنی کا پتا دیا جس نے ماربل خریدا تھا جب کمال نے پتا دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دڑکنا بھول گیا پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریز سے کھریدا تھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے مگوایا تھا کدر ہے تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا یہ سن کر انجینئر محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم برنی ہے بر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے یوں یہ کام بھی اللہ تعالی نے انجینئر محمد کمال سے مکمل کروایا اللہ پاک انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین تو ویورز اپنے گائے کا اظہار ضرور کیجئے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین